مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّم مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّم وَجَزَاءُ الْحُسْنَ اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلِفْ لَا مِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ قُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُكِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِ رَبِّ يَسْرْ وَلَا تُوَسْرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رَبْ الْعَالَمِينَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی افتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورة الْبَقَرَةِ کی پہلی آیت جو ہے وہ علف لام میم ہے اور یہ ایک آیت ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہوتی ہے آپ نے علف لام میم کو ایک آیت کہا آپ نے آیت القرصی کو ایک آیت بتایا تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے اس میں کوئی گرامر کا قائدہ کوئی رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آیت کے مقدار کتنی ہونی چاہیے اس میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے یہ وہ ساری باتیں یہ تمام قوایت سے بالاتر ہیں دوسری آیت جو ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَفِي اس آیت میں استعمال ہونے والے جو پہلے دو الفاظ ہیں وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہیں اس لئے میں نے یہ آیا آپ کے سامنے جہاں تلاوت کی ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ اس پر اسمائے اشارہ کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر ذَلِكَ کا اشارہ جو دور کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے یعنی تعظیم کے لئے عربی زبان میں قریب کی چیز کے لئے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے تو ذَلِكَ الْكِتَابُ کا درجمہ ہم یہ کریں کہ یہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے یا اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے پھر یہ ذَلِكَ الْكِتَابُ جو ہے یہ کتاب یہ حدن ہے ہدایت ہے رہنمائی ہے کن کے لئے للمتقین متقین کے لئے المتقینہ اینہ ساؤنڈ جمع مذکر سالم کی حالتِ نصب یا حالتِ جر ابھی تک آپ کے علم کے مطابق آگے پڑھیں گے تو کنفرم ہو جائے گی کہ یہ حالتِ جر ہے یہ متقین کے لئے ہدایت ہے اور متقی ہم کسے کہیں گے متقی سے مراد ہے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جس کے دل میں خوف نہیں ہے اسے یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی تو ڈر خوف یہ بنیادی چیز ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے اب وہ متقین ہیں کون ان کی صفات آگئے اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ اللہ ذینا یؤمنون بالغیبی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد غیب پر ہے ہمارے لئے اللہ اس کے رسول بھی پھر فرشتے یہ سب ہمارے لئے غیب ہیں اور ہمارا ایمان ہے پھر آگے مزید متقین کی صفات ہیں انشاءاللہ تعالی جب ہم فیل پڑیں گے تو اس وقت ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل سے ان آیات کو بھی اور ان صفات کو بھی دیکھیں گے برحل جو ٹاپک میں آج شروع کرنے لگا ہوں وہ ہمارا ایک مرقب ناکس کے حوالے سے ہے جس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے اور اسماء اشارہ کو ہم نے جملہ اسمیاں میں بھی استعمال کیا اس سے پہلے اور انہیں استعمال کیا ہم نے مبتدہ کی جگہ پر مبتدہ ہمارا چونکہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اسماء اشارہ جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے ان کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جملے جو ہے وہ بنائے تھے آج ہم اسماء اشارہ کو ایک اور ترقیب میں استعمال کر کے مختلف جو ہے جملے بنائیں گے تو آج ہم اپنا دوسرا مرقب ناکس اس کا نام کیا ہے اس پہ میں بات میں بات کروں گا پہلے کچھ ایک سامنے رکھوں تاکہ آپ کو کونسپٹ کلیر ہو جائے پھر انشاءاللہ اس مرقب کے حوالے سے بات کر کے اس مرقب کو ہم جملوں میں استعمال کریں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں میں یہ کتاب ہے یہ ایک مکمل جملہ ہے مرقب تام ہے جملہ ہے اور جملے کی جو دو اقسام ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ اس میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ابھی فیلیہ ہم نے فیلی نہیں پڑا تو جملہ فیلیہ کی کوئی ایکزمپل آپ کے سامنے نہیں لائے جائے گی تو یہ کتاب ہے یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے کتنے عزہ ہوتے ہیں دو کون کون سے مبتدہ اور خبر یہ مین عزہ ہیں ابھی ہم نے جو دو اس کے بنیادی عزہ ہیں ان پر بات کی ہے اس کے بعد اسمیہ جملہ اسمیہ مزید کچھ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تالا آگے جا کے تو جو بنیادی عزہ ہیں وہ دو ہیں مبتدہ اور خبر اسمیہ مبتدہ کیا ہے یہ اسمیہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے کتاب ہے یہ پوری اس کے بارے میں خبر ہے اچھا اب اگر اس جملہ کو میں ٹرانسلیٹ پہلے کرنوں پھر اس کے بعد اس جملہ کے حوالے سے دوسری بات کروں گا اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں کیا ہوگی اس کی عربی حازہ کتاب یہ کتاب ہے اچھا اب اس جملے میں سے اگر میں ایک لفظ نکال دوں جو کہ ہے ہے اب ہے نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ جو باقی بجائے یہ کتاب کیا یہ جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے یہ کتاب کیا یہ جملہ ہے میرا سوال یہ ہے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ مرکب ہے یا نہیں ہے میرا سوال یہ کیا یہ جملہ ہے جملہ نہیں ہے یہ مرکب ہے اوپر والا بھی مرکب ہے اور یہ بھی مرکب ہے لیکن دونوں مرکبات میں فرق ہے اوپر والا آپ کا مرقب تام یعنی جملہ اور یہ مرقب ناکس ہے یعنی جملہ نہیں ہے ایسی ہو گیا نا اچھا اب دیکھیں یہ جو مرقب ناکس آپ کے سامنے آرہا ہے یہ کتاب یہ کتاب یہ مرقب ناکس کی شکل آپ کے سامنے رہے ہیں اب ہم اسے کنسٹرک کریں گے کیونکہ اب اس مرقب ناکس کو ہم مختلف جملوں میں استعمال کریں گے مثلا میں کہوں گا کہ یہ کتاب نہیں ہے اب یہ کتاب جو ایک مرقب ناکس ہوگا اس کے بارے میں کوئی خبر دوں گا آپ کو بات کلیر ہو رہی ہے نا تو پہلی بات یہ کہ ہم اب اس مرقب ناکس کو کنسٹرک کرنے کوشش کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس مرقب ناکس ہم کہیں گے کیا تو یہ کتاب جو ہے ایسا مرقب ناکس ایسا مرقب ناکس جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہوں یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک تو مرقب ناکس میں کہہ رہا ہوں تو اسے فور طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جملے کی بات نہیں ہو رہی ہے ایسا مرقب ناکس جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہوں اسے ہم کہیں گے مرقب ناکس جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہوں اسے مرقب اشاری کہیں گے اب مختلف مرقب ناکس مرکب اشاری آپ بنا سکتے ہیں مثلا میں نے کہا کہ یہ کتاب آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ دروازہ اب بات پوری نہیں ہوئی میں نے کہا جی یہ دونوں طالب علم بات پوری نہیں ہوئی اب یہ دونوں طالب علم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ جل گیا کہ اس مرکب اشاری کو ہم مبتدہ کی جگہ پر استعمال کریں گے انشاءاللہ بھی کریں گے میں نے کہا کہ وہ دونوں لڑکے میں نے کہا کہ وہ دونوں کرسیاں میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑکی آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ گھڑی یا وہ پنکھا تو یہ تمام مرکبات جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں یہ مرکب اشاری کے ایکزمپلز ہیں اس لیے کہ ان تمام مرکبات میں اسمائے اشارہ استعمال ہوئے ہیں تو بہت آسان مرکب ہے یہ بہت آسان مرکب ناکس اسے پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا آپ اسمائے اشارہ یعنی اشارے کے لیے جو آپ اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اور وہ دو ہی استعمال کرتے ہیں مذکر مونس واحد جمعہ سب کے لیے صرف قریب اور دور کا فر کر کے یہ اور وہ کے اسمائے اشارہ استعمال کرتے ہیں تو ایسا مرکب ناکس جس میں آپ کو اسمائے اشارہ نظر آئے ہیں وہ آپ کا مرکب اشاری ہے اب جس طرح ہم نے مرکب توصیفی کے دو اجزاء دیکھے تھے موصوف اور صفت اسی طرح اب ہم اس مرکب اشاری کے بھی جو دو اجزاء ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ہمیں نظر آ رہا ہے اسمائے اشارہ مفتدہ نہیں مفتدہ جملہ اسمیہ میں ہوگا مرکب ناکس میں آپ نے مفتدہ کا نام بھی نہیں لینا مرکب ناکس سب سے پہلے ریفنیشن جو اس کو تازہ کر لیں مرکب اشاری کیسے کہتے ہیں دانش ایسا مرکب ناکس جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری ٹھیک ہوگیا تو مرکب اشاری کے اب جو دو اجزاء میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں پاس دو ہی الفاظ ہیں ایک ہے اشارہ ایک لفظ وہ ہے جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ہے اسمائے اشارہ اسمائے اشارہ اور دوسرا لفظ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے مشارن الہ مشارن الہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو آپ کا جو مرکب اشاری ہے وہ اسمائے اشارہ اور مشارن الہ سے مل کر بنے گا کلیر ہو گیا جو پہلے بات اب عربی میں کنسٹرک کرنا ہے تو عربی کی ترتیب ذہن میں ہونی چاہئے کہ عربی کی جو ترتیب ہے اس کنسٹرکشن کی وہ اردو کی طرح ہی ہے مرکب توصیفی میں برقس تھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن مرکب اشاری میں جس طرح اردو میں پہلے اشارہ لگ رہا ہے عربی میں بھی پہلے اشارہ لگے گا اور مشارن الہ جو ہے وہ بات میں آئے گا تو اس لئے ابھی آپ کو کوئی الٹے تیر جو ہیں وہ نہیں چلانے پڑیں گے اب رول فامولہ فامولہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی کی طرح مرکب توصیفی کی طرح اسم اشارہ اور مشارن الہ میں بھی مطابقت ضروری ہے جس طرح مرکب توصیفی میں مطابقت ضروری تھی نا موصوف اور صفت میں دونوں میں مطابقت تھی اسم کے چاروں پہنو کے ادبارت سے اسی طرح آپ کے مرکب اشاری میں بھی اشارہ اور مشارن الہ میں مطابقت ضروری ہے کلیر ہو کیا اچھا مرکب توصیفی میں اصل کون تھا موصوف اس کے مطابق آپ صفت لائے تھے نا اب اس مرکب اشاری میں اصل آپ کا مشارن الہ جس کے ذہب اشارہ کریں اس کے مطابق آپ نے اشارہ لانا ہے ٹھیک ہے تو بات سرم پر اگر یہ آپ کو بات یاد بھی نہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں پر اشار ہی لیکن بات سرم بات یاد آپ نے یہ رکھنی ہے کہ ان دونوں اسمہ میں آپ نے اسم کے چاروں پہنو کے ادبار سے مطابقت رکھنی ہے یعنی دونوں حالتے رفع میں ہوں گے یا تو یا دونوں حالتے نصب میں ہوں گے یا دونوں حالتے جرم میں ہوں گے اے راب کے ادبار سے اچھا اس میں اشارہ چونکہ معارفہ ہے لہٰذا جو مشارن علیہ ہے آپ کا وہ لازمان معارفہ ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی اس میں نقرہ والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ کو آپ نقرہ کریں نہیں سکتے تو اس میں اشارہ آپ کا معارفہ ہے تو مشارن علیہ کو آپ کو معارفہ لانا پڑے گا جنس مشارن علیہ آپ کا اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر آئے گا مونس ہے تو اشارہ بھی مونس آئے گا کا واحد ہے تو اشارہ بھی واحد مشارون علیہ مسننہ تو اشارہ بھی مسننہ مشارون علیہ جمع تو اشارہ بھی جمع ہاں یہاں بھی وہی پوائنٹ اب چونکہ مجھے بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر آپ کا مشارون علیہ غیر آقل کی جمع ہے اگر آپ کا مشارون علیہ غیر آقل کی جمع ہے تو اس کے لئے اشارہ آپ واحد مونس لائیں گے تو آپ یہ دیکھیں پاتے ہیں آستا آستا جو آگے جا کے کی جاتی تھی وہ پہلے بھی کر دی جائیں تو آپ کے لئے کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے تو اب ہم اسے کسٹرک کرتے ہیں فامولہ آپ کے سامنے آگیا کہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے تو پہلی بات ہم نے مشارون لیہ کو رکھنا ہے کتاب میرے پاس لفظ ہے جی عربی میں کتابون لیکن مجھے ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ اسماع اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا ایسے میں نے معرفہ کر کے لانا ہے در اسے پہلے معرفہ بنانا ہے میں نے مارفہ بنانے کے لئے نہ کریں گو مارفہ بنانے کے لئے ہمیں پتہ ہے الفلام داخل کر دیا جاتا ہے الفلام اس میں داخل کروں گا تو یہ بن گیا آپ کا الکتابو تنمیت لیگی اب الکتاب آپ کا واحد ہے مذکر ہے واحد مذکر اور حالت رفعہ میں بنا رہے ہیں کنسٹرکشن تو الکتابو اس کے مطابع یعنی واحد مذکر کا اسماع اشارہ کا جو چارٹ ہے آپ کے سامنے وہ چارٹ آپ کھول لیں گے اس چارٹ کو تازہ کر لیں آپ کے سامنے جو اسماع اشارہ تھے وہ قریب اور بعید کے قریب بعید کے اسماع اشارہ اس میں مذکر مونس واحد مسنع جمع ایسے تھا نا تو قریب کے لئے ایک حازہ یعنی مذکر دو حازانی دو سے زیادہ ہا اولائی مذکر مونس ہازی ہی ہا تانی ہا اولائی ہا اولائی مذکر مونس دو رکلی سیم تھا ٹھیک ہو گیا دور کے اسماع اشارہ زالکہ زانی کا اولائی کا تلکہ تانی کا اولائی کا تو آپ مرقب اشاری کا سکر کرتے وقت اسماع اشارہ کا چارٹ جو آپ نے سامنے رکھے ہیں اس میں سے جو ریکوائیڈ اشارہ ہے اسے استعمال کر کے آپ یہ مرقبات بنا سکتے ہیں لہٰذا واحد مذکر قریب کے اسماع اشارہ اسے دیکھیں کون سا لگے گا حازہ تو یہ دیکھیں بن گیا حازہ حازہ الکتابو ال کا حمزہ حمزت الوصل ہے لہٰذا پیچھے سے ملا کر آپ اسے پڑھیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا علیف کی صورت میں لکھا رہا جائے گا لہٰذا آپ کو دو علیف خالی نظر آئیں گے اب دو علیف آپ کو حالی نظر آ رہے ہیں ایک حازہ کا علیف اور ایک الکتاب کا علیف اور آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے حازل کتابو حازل کتابو یہ کتاب اچھا اب دیکھیں سوال میں لیتا ہوں حازل کتابو یہ کتاب اب جو ہم نے پہلے جملہ کیا تھا کہ یہ کتاب ہے ذرا فرق دیکھ لیں دونوں میں یہ کو ہم نے کہا تھا مبتدہ اور کتاب ہے کو ہم نے کہا تھا خبر اور اس کے عربی ہم نے بنائی تھی حازہ کتابون فرق کیا ہے دونوں میں دیکھیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے آپ کا جملہ اسمیہ وہ معرفہ اور نقرہ کا کمبینیشن ہے وہ جملہ بن رہا ہے معرفہ پلس نقرہ is equal to جملہ اسمیہ جبکہ آپ کا جو انکمپلیٹ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے مرکبیشاہ اس میں کیا ہے دونوں معرفہ تو دیکھیں سنب ایک علیف لام کا فرق ہے حازہ کتابون یہ پورا جملہ ہے یہ کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے this is a book اور حازل کتابو this book بس this book یہاں تک اب this book آگے سے آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ کیا this book بھی اس book کتاب کے بارے میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ کلم حازل کلم ہاں جی ذرا پورا زور دیکھیں تاکہ مجھے لام کی آواز جو ہے وہ سنائی دے یا اگر نہیں لام بولا جا رہا ہے شمسی حروف کے حوالے سے تو پتا چلے کہ کیا کنسٹرکشن پھر آپ کو تنمین سے مجھے پتا چلے کہ آپ آخر میں تنمین بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں تو حازل کلم جی ارسلان وہ کرسی زالکل کرسیو زالکل کرسیو زالکل کرسیو جی ارفان اب آجے وہ گھڑی تلکس ساعتو تلکس ساعتو اس سے بھی پل کے پہلے ہم اس کو در مکمل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے چوہ آسان ہو جائے اچھا جی حازل کتاب ہو یہ کتاب اب اس کا میں مستنع بنانے لگا ہوں یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ دو کتابیں ٹھیک ہے یہ دو کتابیں تو میں اس کے لئے کہوں گا ہازانی اور ال کتابانی ہازان ال کتابانی یہ دونوں کتاب ہیں اب انہیں یاد کر لیں ان کو ہی ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے مبتدہ کی جگہ پر ٹھیک ہے اس لئے ایک انسٹریکشنز آپ کے سامنے بن رہی ہیں تو ہازان ال کتابانی یہ طالب علم جی یہ طالب علم ہازا اطالبو ہازت طالبو یہ طالب علم ٹھیک ہو گیا اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں طالب علم پہلے علیہ فلام کے ساتھ بولیں پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو علیہ فلام کو ختم کر دیں ہازان طالب یہ دونوں طالب علم ٹھیک ہے اور پھر ان کی جمع ہازا ہازانی ہا ہا اولائی ہا اولائی اطلابو ہا اولائی اطلابو یہ طلبہ دیز سٹوڈنٹس آج سجی میں کہنا چاہتا ہوں یہ طالبہ اس کے لئے یعنی میرا مشارون لہجہ ہے وہ اطالب ہے اس کے لئے اشارہ کیا لگے گا ہازی ہی طالبتو ہازی ہی طالبتو یہاں چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیں دیکھیں ہازی ہی میں جو ہا ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی زیر آتی ہے ایسی ہے نا ہازی ہی ہازی ہی تو یہ کھڑی زیر کھڑا زبر یہ آپ کو بعض وقت الٹا پیش بھی نظر آتا ہے ان کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ انہیں جب بھی آکے ملا کر پڑھا جاتا ہے نا یہ کھڑی زیر ہو کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو ان کو جب آپ آکے ملا کر پڑھیں تو یہ سب کھڑے جو ہے سیدھے ہو جاتے ہیں تو ہازی ہی ہی تعلیباتو اسے آپ پھر سیدھے سیدھی زیر کے ساتھ لکھیں گے یہاں پر پھر کھڑی زیر نہیں لکھیں گے کیونکہ دیکھیں وہاں پر آپ پھر آپ کو رکنا پڑے گا ہازی ہی وہ رک گیا ملا نہیں سکتے ہیں لہٰذا پھر یہ جتنے بھی الٹے اور یہ کھڑے ہوتے ہیں سب سیدھے ہو جاتے ہیں ہازی ہی تعلیباتو اس کے بعد جی اتعلیباتانی تو اس کے لئے اس میں اشارہ میں کیا لگا ہوں گا ہاتانی تعلیباتانی اتعلیباتو اتعلیباتانی اتعلیباتو 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 مذکر مونس دونوں کے لئے ایک اشارہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ہا مولا اتعلیباتو یہ سٹورنٹس لڑکی ہیں مونس یہ میں نے اس لئے لکھا کہ آپ کو جمع کا جو اس میں اشارہ ہے وہ یہاں پر کلیر ہو جائے اس لئے کہ ہازالکتابو ہازانالکتابانی اور اب آپ کا جو مشارعون لے ہے وہ ہے الکتوبو الکتوبو لہٰذا آپ فوری طور پر لگا دیں گے ہا اولائل کتوبو جبکہ یہ الکتوب جو ہے یہ غیر آقل کی جمع ہے اور غیر آقل کی جمع کے لئے اس میں اشارہ کیا آئے گا واحد مونس اور وہ کیا ہے ہازہ نہیں بلکہ ہازی ہی واحد ہازہ ہے لیکن مونس جو ہے وہ ہازی ہی ہے تو لہٰذا آپ لگائیں گے ہازی ہل کتوبو ہازی ہل کتوبو یہ کتابیں ہازالکتابو ہازانل کتابانی ہازی ہل کتوبو کلیر ہوگیا جی ہاں جی اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ مرقب اشاری کو اب جملہ اس میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اور مختلف جملے بناتے ہیں مرقب اشاری کسے کہتے ہیں ریوائز کر لیں ایسا مرقب ناکس جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو وہ مرقب اشاری کا ہم نے نام دیا ہے مرقب اشاری کی ترتیب جو ہے عربی کنسٹرکشن کی وہ اردو کنسٹرکشن یا انگلیش کنسٹرکشن کی طرح ہی ہے اشارہ پہلے اور مشارن لے بعد میں ٹھیک ہے اور اس کے دو اجزاء پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ مرقب اشاری میں اشارہ اور مشارن لے استعمال ہوں گے قائدہ کیا ہے فارمولہ کیا ہے مرقب توصیفی کی طرح اشارہ اور مشارن لے میں مطابق ضروری ہے اصل مشارن لے اس کے مطابق آپ نے اشارہ لانا ہے لیکن جمعے شروع کرتے ہیں پہلا جمعہ میں کہہ رہا ہوں جی یہ طالب علم مہنتی ہے یہ طالب علم مہنتی ہے اس کو میں دوبارہ جملے کو لاتا ہوں کیونکہ اردو میں پہلے لکھتا ہوں میں اس کو اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس جملے میں آپ نے مبتدہ بتانا ہے خبر بتانی ہے پھر تاکہ آپ کے سامنے جو پورا پروسیجر جو آج ہے جی اس میں مبتدہ کیا ہا جی اس میں مبتدہ جو ہے وہ یہ طالب علم ہے خالی یہ مبتدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ طالب علم آپ کا یعنی اشارہ اور مشارن علیہ مل کر یہ بن گیا آپ کا مبتدہ اور مہنتی ہے اس کی خبر آگئی اور مبتدہ اور خبر مل کر کیا بن جائیں گے جی جملہ اس میں سات ترکی بھی آپ کے ہلو بھی یہ طالب علم مہنتی ہے اسے ذرا انگریزی ملائیں کیا کہیں گے دس سٹوڈنٹ ہارڈ ورکنگ ٹھیک ہے نا اب یعنی اس آر ایم جو آپ کا ہیلپنگ ورگ اس سے پہلے پہلے والا حساب کا مبتدہ ہے کلیر ہوگے نا یعنی اس طالب علم کے بارے میں آپ کوئی خبر دے رہے ہیں نا یہ طالب علم مہنتی ہے اشارہ مشارن علیہ مل کر مبتدہ بنے اور خبر آگئی اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں اس طالب علم کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہوں کہ مہنتی ہے یہ مہنتی طالب علم ہے عابد صاحب اس کا مبتدہ خبر بتائیں کیا یہ ہے اس کا مبتدہ یہ مبتدہ مہنتی طالب علم ہے یہ خبر ہے اب مہنتی طالب علم یہ کونسا مرکب ہے توصیفی ہے نا تو اس میں بتایا مرکب توصیفی آگیا تو اس میں طالب علم موصوف اور مہنتی اس کی صفت اب مرقب توصیب موضوع حصیت مل کے خبر بن رہا ہے نا اب اس کو ٹانس لیڈ کریں حازہ جی مہنتی طالب ملکی عربی طالبن مجھ طاہدن اب دیکھیں حازہ طالبن مجھ طاہدن اور حازہ طالبو مجھ طاہدن میں کوئی فرق نہیں ہے میں کیوں لگا ہوں بتائیں نا میں تو آپ کو رولز کے مطابق چلا رہا ہوں مقصد میرا کہا ہے میں یہاں پر علیف نام لگا دوں یہ معرفہ ہو جائے گا اچھا چلے میں لگاتا ہوں اس کے ساتھ لگاتا ہوں ایک منٹ اب چلے اب کیا کروں اب مجھے بتائیں مجھے محصوف تھا وہ محصوف رہا اب وہ محصوف رہا نہیں رہا نا اب وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا اب یہ اتنا حصہ مرکب اشاری نہیں بن گیا فرق چھوٹا سے ہے اس لئے دیکھیں یہ جو یہ والی ورکنگ میں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ ابھی جمپ نہ کریں آپ ابھی ان جملوں کے مطابق یعنی مبتدہ اور خبر کو پہلے بائی فرکیٹ کر رہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا مبتدہ مفرد ہے یا مرکب ہے اگر مرکب ہے تو کونسا مرکب ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے یعنی یہ سٹیپس لیں ابھی آپ یہ سٹیپس لیں گے تو پھر جملے صحیح بنیں گے اگر ابھی عربی میں آپ کچھ نہ کچھ ایٹ کرنا لگ جائیں گے اسے صفت کے ساتھ لگائی نا اس لئے میں نے اسے محصوب صفت کی بات نہیں کیا اسے میں نے کہا یہ مرکب اشارہ اشارہ اور مشارن لے بس اسے اشارہ اور مشارن لے سمجھیں اور مرکب توصیفی بھی محصوب اور صفت کے عزا پہلے جملے کچھ کر لیں نا پھر انشاءاللہ یہ سب سے آسان ٹوپک ہے جیسے آپ نے مشکل بنا دیا سب سے آسان ٹوپک یعنی یہ آپ کہیں کہ مرکب اشاری جو ہے یہ ایک سب سے آسان ٹوپک ہے مرکب اناکس میں اور پھر اس کو جملے میں استعمال بہت آسان ہے یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اب سب باتیں چھوڑتے ہیں آپ جملہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں مفتدہ خبر کا تائیون کریں اور پھر یہ تیہ کریں کہ اس میں مفتدہ مفرد ہے یا مرکب ہے اور اگر مرکب ہے تو کونسا مرکب ہے پھر جملے بنائیں مفتدہ خبر بتائیں یہ کرسی آپ کا مفتدہ ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اس کی خبر ہے تو اس کا مرکب ہے مرکب اشاری آپ کا جو ہے وہ مفتدہ بن کر آرہا ہے جی اب اسے ٹرانسلیٹ کر دیں حازل کرسیو حازل کرسیو مکسورن مکسورن حازل کرسیو مکسورن یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے دس چیئر از بروکن یہ کلم سیاہ ہے کالا ہے لیکھ دیتا ہوں جمولہ یہ کلم کالا ہے یہ کلم مفتدہ ہے ماشاءاللہ یہ مفتدہ ہے اور مرکب اشاری ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کنفرم ہے کہ مرکب اشاری آپ کا مفتدہ بن کر آئے گا خبر کی جگہ پہ نہیں جائے گا اور کالا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ اللہ خبر ہے ہو گیا جی میں نے لکھ دیا ماشاءاللہ جی حازل کلم آپ نے مرکب اشاری جب بھی بنانا ہے تو مشارع اللہ پر علیہ السلام داخل کر کے بنانے حازل کلم جی اسودو حازل کلم اسودو ماشاءاللہ جی جملہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے حازل کلم اسودو جی عرفان صاحب آپ بنا دے ہیں کہ یہ کلم سرخ ہے احمرو حازل کلم احمرو یہ کلم سرخ ہے دیکھیں اس طرح چلتے جائیں آپ کے لئے بہت آسان ہے وہ دروازہ بند ہے جی وہ دروازہ بند ہے مبتدہ اس میں وہ دروازہ مبتدہ ہے مرکب اشاری ہے ماشاءاللہ جی بلکل سیئے بند ہے اس کی خبر آگی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ذالک البابو بند ملکب اشاری ہے بند دلک البابو موغلا کن موغلا کن جی فارمولا ٹھیک تھا جی تو ذالک البابو مغلقن وہ دروازہ بند ہے جی ایفان وہ دروازہ کھل ہے ذالک البابو مفتوہن ذالک البابو مفتوہن وہ دروازہ کھل ہے وہ کھڑکی بند ہے اب دیکھیں وہ کیبلری یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے اور میں نئی کیبلری کافی دیر ہوگی میں نے نہیں دی وہی الفاظ کھڑکی دروازہ کرسی ٹوٹی ہوئی باندھ کھلی یہ الفاظ چل رہے ہیں تو اتنا آپ کام کریں کہ وہ کیبلری تھوڑی سی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھ کے رکھ لیں جتنے نئی الفاظ آپ ایک نا کاپی بنائے ہیں ایسی جس پہ آپ کیبلری ہیڈنگ دے لیں اور جو لفظ آپ کے سامنے نیا ہے اسے اس میں ایڈ کرتے جائیں تو انشاء اللہ علیہ السلام آپ کی کیبلری بھی پڑھ جائے گی اور فوری طور پر اسے صفحہ بلٹیں اور وہاں سے وہ لفظ دیکھ کے بتائیں نافذہ تن نافذہ تن ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ تل کا نافذہ تن بند ہے مغلاکتن مغلاکتن ماشاء اللہ تل کا نافذہ تن مغلاکتن جی دانش ہم نے کہا وہ کھڑکی بند ہے آپ کہیں کہ جی وہ کھڑکی کھلی ہے تل کا نافذہ تن مفتوہتن وہ کھڑکی کھلی ہے جی پوچھو آپ سے بلزار صاحب آپ سے وہ طالب علم مہنتی ہے ذالکہ طالبو مجتہیدن ذالکہ طالبو مجتہیدن وہ طالب علم مہنتی ہے جی پوچھو آپ سے وہ آدمی لمبا ہے ذالکہ الرجلو اور پھر میں لاکر پڑھیں گے ذالکہ رجلو وہ آدمی توی لن ذالکہ رجلو توی لن وہ آدمی لمبا ہے وہ لڑکہ وہ لڑکہ نیک ہے ذالکہ الوالدو ماشاء اللہ صالحون ایکسیلنٹ ذالکہ الوالدو صالحون لینجی یہ مرکب شاری کو ہمیں کل مزید دے کے جانا پڑے گا کیونکہ راضہ تو میرا یہ تھا کہ ہم اسے کریں لیکن کل انشاءاللہ اسے مزید دے کے جب مخرج جملے اور بنائیں گے سبحانہ کاللہ اللہ ہم نے دیکھا اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفر کا و تو بلکہ من علم فيه وتعلم من اکرمه فهو مکرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن جلسلنٹ 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 جلسلنٹ